ارد میں تقسم بڑاپنوں کیں سو روپ لکھے آپ نو دولت رام دی کہتے ہیں ارے تو جوانی میں بڑاپا دیکھ لے اگر تیرے پاس بددی ہے تو دوسرے کا بڑاپا دیکھ کے سمجھا کہ ارے رے یہی اصلی صحیح کی دزا ہونی ہے یہی میری ہونی ہے میں کیا آگلپن کر رہا ہوں کونسا ہنکار کونسا میرا کونسا تیرا کیا بڑا کیا چھوٹا رہے بھائیا سب یہیں کہ یہیں ڈلا رہوں گا یہیں کو سنو مرو گے نہیں یہ جیتے جی کی کہانی ہے یہ جیتے جی کی کہانی ہے ابھی تمہیں جو اہنکار کا چسکہ لگا ہے یہی دس سال بعد ہم تم ہم پہ کروڑا کریں گے ابھی تم ہم پہ کروڑا کرتے ہو نا ابھی اپن بچے پہ کروڑا کرتے نا ارے بیٹا بیٹا پڑھلے کو جندری بن جائے دس سال بعد ہم پہ کروڑا کرے گا کہ مرجہ سانتی سے دباہ کرام مت کر ہم پہ کروڑے ہوگے سمجھ میں نہیں آتا پہ دیکھوں چلا رہا ہے اے ایسے سن تو سننے پڑھیں گے اور کچھ نہیں کیا پاؤ گے چاہے کروڑوں کے مالک بنے رہے نا کچھ نہیں کہا پاؤ گے کچھ تم کیا سوچتے ہو یہ کروڑ پتی ہوتے ہوں گے رب پتی ان کو تو کوئی کچھ نہیں سناتا ہوگا یہ تو بہت پیسے والے ہوتے ہیں سنو تو ان کو ان کے نوکر سناتے ہیں نوکر چچا پیٹر ہے پیسا دے رہا تو خرید رہا کہ میرے پیسے والے ہوتے ہیں اندر اس پڑھر لگتا ہے یہ بھگتا ہے اب دوسرا کہاں سے لے آئیں گے اور کبھی دیون میں دوسرے کے ہاتھ سے پیٹ نہیں بڑھتا دیکھ لے نا ابھی جو کرنا ہو نا پریکٹس ہے تو ابھی کہے نا کہنا تو جلے ہی رہے بھوژن کیا کہاں چلو بھوژن نہیں دوسرے کہاں سے پانی پینا کہنا تو پیلا نا پانی میرا پیٹ بڑھتا ہے وہ تمہارے من کا پانی بلا دے نا چوتوں کو آر جاؤں گا تم جب تک اپنا ہاتھ نہیں لگاؤگے ایسا نہیں کروگے وہ ہاتھ سے بلائے گا پانی پیا نہیں جائے اور بڑھا پیٹ میں ایسا ہی پانی پینا پڑتا ہے اور ایسا ہی روٹی کھانی تمہارے لیٹ بات دوسرا ساپ کریں سنتوشتی ہو جائے گی ہو جائے گی تصل لے کہ میں ساپ سبھائی ہو گئی میری دیکھ لے پتہ کر لے یہ بڑھا پیٹی استثیتی وہ تو مرے جا رہے انت بھو پکاڑ لے کے لئے لگے آتما کلیاد کی طرف دھیان نہیں دن پر تتوچار کرنے کی فرصت نہیں آتما کی ڈسٹی کرنے کی فرصت نہیں ہے کیا کیا سمجھ کیا کیا ہے جسے 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 اچھا نہیں جسے اچھا نہیں جسے آتما سے سچا پریم ہو جاتا ہے اسے تو ایسا لگتا ہے یہ کانت مل جائے بس زیادہ سے زیادہ اکیلے ہو جائے بھیڑ چھوڑ جائے زیادہ چکرباجی نہ رہے مندر میں بھی آوے جائیسا باب رہوے تو کوئی نہ ملے تو جادہ اچھا سانتی سے آدم جائے اور ہمارا اُلٹا ہے ہم مندر آوے اور کوئی نہ ملے تو تکلیب ہو گئے کہ آج پتا کوئی مندر میں دیکھنے ہی پالا نہیں کہ ہم مندر آئے نہیں سمجھ میں آیا لوگ صبح آتے ہیں 8-9 بجے مندر تو 11 بجے نہیں آتے تو 11 بجے کبھی مجبوری میں آنا پڑے تو مندر میں تو کوئی ملتا نہیں تو اس کو بہت تکلیب ہوگی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم مندر آیا تو لوگ میرے بارے میں سوچیں گے کہ ہم مندر ہی نہیں آتا لوگ کتنی چنتہ ہے دھرم کے نام کل کل بیت چل لئے صاحب بھگوان کو چھونا نہیں چھونا نراج کونی جھوٹے یہ بھگوان لوگ کچھ اچھا کرتے رہتے ہیں سج میں مجھے تو اتنی حسی آتی ہے سارے جگت کے جیب کہاں کہاں الجے رہتے ہیں کن باتوں میں کتی سرل بات ہیں کتی سرل بھگوان مانے کیا پرتما مانے کیا میں مانے کیا ہے یہ پرتما کیا بغستہ ہے پنچن پال ہے کیولی بھگوان نہیں ہے اس لئے جے مندر بنوان رہا ہے جے پرتما اپراج مانے کرنا ہے جے کوئی اصلی بھگوان نہیں ہے بھگوان کو سبوں ساتھ میں کوئی چھونے کی بغستہ ہوتی نہیں ہے یہ تو چلو بھئیا بھگوان تمہارے بنائے ہوئے ہیں گھر کے نہیں سمجھے دس ہزار روز میں خریب لیا ہے اب تمہیں ان کے ساتھ جو بھی بار کرنا ہے کرو تمہیں تین بارہ میں اسے کرنا ہے تین بار کرو چار بار کرنا چار بار کرو کون کو کون کو روک ہوں گے وہ پر کیا روکنا سب زنزاری مدیعت رشتے جیب ہوتے ہیں کیا وہ تو کھیل کھلونے ہیں ان کے لئے نہیں سمجھے پڑا دیا ڈالو جل مان مندر ڈال رہے ہیں تم نہیں ڈال لے دو گے اپنا مندر بنا لیں گے اپنی پردما خرید لائیں گے اس پر ڈالیں گے نہیں سمجھے تو سنزاری جیب ہیں اب ان پر کہاں تک ڈسکرس کروں گے کہاں تک نہیں مقاعدہ کانوم بنا ہوگی ارے بھئیا اپنا ہاتھ مکلنے جس میں فائدہ ہے یہ تو کھیل کھلونوں میں جا رہے گا سنزاری جیب اور سیدھی جیبات ہے آتما کی روچی نہیں ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے آج تک بدوانوں کے بیچ میں یہ چرچہ نہیں سنی ترس جاتا ہوں کہ کوئی بدوان کوئی گروہ یہ چرچہ کرے کہ سمجھ ڈسن کی پرابتی کیوں نہیں ہوتی اس لئے آج تک اس لئے اس لئے کوئی چرچہ نہیں کرتا سماج میں مبسطہ پکڑ رہی ہے فلا نے مبسطہ ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے مونی رانیاں سے کیوں نہیں کرتے وہ فلا ٹھکا لگے سی کام وہاں تمہاری سن رہا ہے کہ وہاں بھئیا لوگ تند رہے سمجھ میں آیا کوئی کسی کی نہیں سنتا کوئی اجرائل پہ لڑ رہا ہے میں مار رہا ہوں ایک دوسرے کو میں ایک دوسرے کو دیرے دیرے یوٹ کی آگ بڑھتی جانی ہے ابرکنی نے ابے کیا ہے کتنے سال ہو گئے پرشوٹ نہیں ہوا انجینئر صاحب کتنے سال ہو گئے لاشت پرشوٹ کب ہوا تھا مصور 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 خلص مصور انا کرو اس سے زیادہ آدمی سانت بیٹھ نہیں سکتا یہ پتہ نہیں ہے کہ آدمی کی ایسی حدث ہے کہ سانت نہیں رہ سکتا ایک بار ہوتا جہے سب دیس ہیں آج کسی سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے اپنے اپنے گھر میں سانتی سرو کوئی نہیں رہنا چاہتا ہے کوئی کسی کی جمین اپنا چاہتا ہے کوئی کسی پہ کبجہ کرنا چاہتا ہے اور لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں لوگ دنٹر جیسے پبستہ دینے کے بعد بھی اگر مشکت ہوتے ہیں تو آششری کی بات ہے ہوں لیکن ابھی بھی ان کی کسائے کم تھوڑی ہوتی ہے آگر نام بدل گیا کرائے ملشٹر پہلے نام ہوتا تھا راجہ اب نام کیا ہو گیا لیکن آدمی تو وہ ہی ہے شاہے اسے راجہ بناؤ اور چاہے پیاں بناؤ کسائے تو کسی کی بیسی ہے جنزار کا شروع ہے اب افغانستان میں بھوکم بھا گیا چار پانچ ہزار آدمی مرے گیا خبر تک نہیں ڈنسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر پانچ ہزار آدمی مر رہے اور میڈیا پہ براد کوئلی نے پچاسی دن بنا دیئے اس پہ چند ہے میں نے پانچ ہزار آدمی کا مرنا اور ایک آدمی کا پچاسی دن بنانا میڈا پرشن ہے اس کے پرتی سمجھے دن ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے لیکن کچھ نہیں وہ کہتے یار مرنے والے مر گئے کیا کہہ رہا ہوں میں مرنے والے مر گئے ہم کھائے کا دکھو منا ہے ہمیں اپنا براد کوئلی بڑیا رن بنا رہا ہے بلڈ کپ چل رہا ہے دیکھو ایک طرف بلڈ کپ چل رہا ہے اور ایک طرف لاسوں کے ڈھیڑ لیں کو سنو جنہیں تم لاسوں کے ڈھیڑ کر رہے ہیں وہ ہمیں جیسے تو تھے ہاں ہمارے جیسے تو تھے کرتا میں بھی پلانک کر رہے تھے یہ کریں گے وہ کریں گے لڑکے کو انجینئر بنائیں گے کوئی ڈاکٹر بنائے گا اپن جو بدلیں گے اپن بڑا مکان لیں گے بھی پلانک کر رہے تھے کہ نہیں اور ایک ننٹ بعد لاسوں کے ڈھیڑ میں تبدیل ہو گئے اور کیسے تبدیل ہوئے کہ کوئی جلانے والا نہیں ہے بے جو آگڑے دے ہیں میرے گلے گھل دے ہیں مرتا پانچ ہزار آدمی اس کو لگے تو سوچو یہاں سے اچھا کوتاو وہ نرک گتی ہے کیا وہاں یہی مانوستگتی کی طرح ہے اسی مدلوک کی ہے جب بھرت چھتے کے ایرابت کی ہے بھرت چھتے آرے کھنڈے بھارت نگر ہی ہے تو یہ سب افغانستان وغیرہ سب اسی آرے نگر میں آتے ہیں بھرت چھتے ہیں تو اسی سے چرا سے دو سو پاس سو ہجار کلومیٹر یہ دسا ہے سمجھ میں آیا ایک سیکنڈ کی صدی ہے تو کون سے بھرو سے بیٹے بھئیہ کون سے تمہارا دماغ چل رہا ہے سنسار میں کائب اپنی بدھی چلا رہے ہو اے رہی بہو ملا مجھے صاحب یہ بات سننے مل گئی میں تو ایک منٹ برباد نہیں کر سکتا مجھے اپنا آتما گلنے آڈ کرنا ہے چھولے میں گیا سوال چھولے میں گئی دنیا چھولے میں گئی جاتی چھولے میں گیا سب کچھ مجھے اپنا آتما کلنے آڈ کرنا ہے میں کسی کی نہیں سکتا ایسی جو اگرتا سے آتما کی روچی پوروک آتما میں لگتا ہے اسی کو سمجھ درسل کی پرابتی ہوتی ہے جن جیوں کو سنسہار کی سماج کی مندر کی ہے نا گھر کی پریوار کی رات دنینی کے چندن میں لگا ہوا ہے وہ متھیا ڈشتی جی پاک کا چندھان کرتے ہوئے آگامی کال میں نرک نگوٹ چندھان کرنا ہے